بلاول بھٹو نے بی ٹی آئی کو کیا میسیج بھیجا تھا چیف جسٹس کس سے ڈر رہے ہیں راؤف حسن کے بیان نے سب کو حیران کر دیا بلاول بھٹو کی قومی اسیبلی کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے ایک نیجی چینل کے پروگرام میں پاکستان دہری کی انصاف کے ترجمان راؤف حسن کا کہنا تھا کہ ہم نے تو کبھی کسی کے پاؤں نہیں پکڑے اور نہ ہی کسی کو مداخلت کرنے کا کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آج بھی اگر ہم کسی سٹیج پر اسٹابلشمنٹ سے بات کرنے کا کہتے ہیں تو بات صرف اور صرف اس لیے کرنی ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ آپ جو رول پچھلے چھتر سالوں سے ادا کر رہے ہیں اس نے ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا ہے مہر بخاری نے سوال کیا کہ آپ نے بھی اسٹابلشمنٹ سے بات کرنی ہے راؤف حسن نے جواب دیا جب بھی موقع ملے گا ہم ان سے بات کریں گے اور اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف انہی سے بات کریں گے بلکہ ہم بلکل پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہی انگیج ہیں اور جہاں تک بات ہے پیبلز پارٹی مسلم لیکنون اور ایمکی ایمکی تو اگر وہ چوری شدہ منڈیٹ چھوڑ دیں تو ہم ان کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں راؤف حسن نے کہا کہ پاکستان بیبلز پارٹی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی تھی ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنائیں ہم نے انکار کر دیا اور اس لیے انکار کیا تھا کہ کیونکہ منڈیٹ چور ہیں اور ایک بار نہیں کئی بار ہمیں پیغام بھیجا گیا ندیم افضل چند کے علاوہ اور بھی لوگوں نے ہم سے رابطے کیے تھے اور تو اور بلاول بھٹو کا بھی میسے جایا تھا انہوں نے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا لیکن ہماری طرف سے انکار تھا اس لیے بات آگے نہیں بڑھ سکی راؤف حسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب واحد بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ مداخلت نہیں ہوتی باقی سارے جج کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ابھی بھی ہو رہی ہے تمام ادریہ ایک طرف ہے اور چیف جسٹس صاحب ایک طرف ہماری بہت سی پیٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جنہیں فکس نہیں کیا جا رہا کال عمران خان نے سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا ہے لیکن پتہ نہیں کل تک کیا حالات بنتے ہیں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے بات کریں گے جس سے وہ بہت ڈر رہے ہیں ان کی شکل سے خوف ظاہر ہو رہا ہے مہر بخاری نے سوال کیا کہ کون ڈر رہا ہے رو فسن نے ذواب دیا کہ یہی چیف جسٹس صاحب انہوں نے عمران خان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے سے پھینکار کیا لیکن باقی جزیز کے وجہ سے ان کو یہ فیصلہ ماننا پڑا اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے